موسیقی نئے ہفتے میں انٹر ہونے لگے ہیں یعنی کہ پیر کا دن ہے کل اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ پیر کا دن ہو اور مارکٹ ایک نیا مومنٹم نہ لے کر کے آئے اگر میں پچھلے ہفتے کی یہاں پر بات نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی کیونکہ پچھلے ویک پیر کے دن پہلا سیشن بلکل بیکار رہا سیکنڈ سیشن اس سے بھی زیادہ بیکار رہا لیکن جب سیکنڈ سیشن ختم ہو رہا تھا تو مارکٹ کریش ہونا شروع ہو گئی تو وہیں سے مارکٹ جو پمپ ٹرائپ لے کر آئی یعنی کہ کریش کرنے کے بعد پمپ ہوئی تو اسی کا خم خمیازہ بعد میں بھگتے رہے تو گائز ابھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگا کل کے دن کو یہاں پر پلان کر کے مارکٹ کو فیس کرنا آگاز کرتے ہیں بی ٹی سی ڈومینس سے جو ٹین پرسنٹ میڈ نائٹ میں یہاں پر امپروف ہو رہا ہے تو سگنل مل رہا ہے اس بات کا کہ صبح پھر بی ٹی سی ڈومینس مضبوط ہو سکتا ہے اور آلٹ کوائن کے اوپر اس کا نزلہ گرے گا ٹھیک ہے اور اگر میں یہاں پر بات کروں کہ کیپٹلائزیشن کم ہوگی تو گائز خطرات تو یہاں پر بھڑ رہے ہیں کیپٹلائزیشن کے اور مارکٹ کا ون ٹریلین پلس رہنا بہت زیادہ ضروری ہوگا اور ذہن میں یہ بات رکھ کے آپ کو چلنا ہوگا کہ جدر بھی مارکٹ والٹائل ہوگی وہاں ریکووری کے چانسز بھی ہوں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک آخری آپشن ہے بلکل لاسٹ آپشن ادروائز اگر آپ بی ٹی سی ہولڈ کر کے بیٹے ہوئے ہیں تو بی ٹی سی کو آپ اگر نہ ہی موف کریں تو یہ ایک بیسٹ آپشن ہوگی اس پہ ہم آگے چل کر کے بات کریں گے اور ابھی ایتھریم کے پرائز اپنا سب سے بڑا لو لگا کر آئے ہیں سکسٹین ٹونٹی فائف کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد سی مارکٹ اس کی امپروو ہوئی اسے ہم لاسٹ میں ڈسکس کریں گے اب ایٹ کرتے ہیں یہاں پر بی این بی کو بی این بی کی گائز ہماری سپورٹ سی ٹو او فور سوری ٹو او تھری ٹو فورٹین دو سو تین سے دو سو چودہ ڈالر کی بی این بی نے دو سو تینہ سے پندرہ کے درمیان روٹیشن کی دو ڈالر کی یہ ٹریڈ تھی انتہائی کم رہی نیکسٹ مارکٹ کے لیے بی این بی کی سپورٹ سٹل ٹو او تھری ہوگی یعنی کہ ہم کلوزسٹ ون کو پہلی ترجی دیں گے اور وہ ہے دو سو تین این میکس ریزسٹس آپ کے سامنے رہے گی تو گائز ریزسٹس کم ہونے کی وجہ ہے کہ مارکٹ اپ ٹو ڈاؤن کی طرف آ سکتی ہے ڈاؤن ٹو اب کے چانسز کافی زیادہ فیلحال کم ہیں اس مورننگ سیشن تک کی بات ہو رہی ہے آج کے سیشن میں گائز ایکس آر پی نے ہمیں ڈائریکلی ایک کامن سینٹ کا ہائی دیا البتہ ہمارے پاس ایکس آر پی موجود نہیں تھا لہٰذا اس مجودہ مارکٹ میں ایکس آر پی میں پوائنٹ فورٹی ایٹ نائنٹی پوائنٹ فورٹی ایٹ ففٹی یہ دونوں ایک بڑے لوگ کنسیڈر کیے جائیں گے تو انہی کو ہم سپورٹ بنا کر آگے چل سکتے ہیں مجودہ مارکٹ میں ڈوج ٹوکن بہت ہی زیادہ منجا ہوا بیہیوئر دے رہا ہے جیسے کہ کبھی آپ کو اس طرح کا بیہیوئر ہمیں میٹک ٹوکن دیا کرتا تھا تو ابھی ڈوج کوئن فل آف پوٹینچل ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارے لیے اینیوئے ابھی یہاں پر ہم سولانہ کی بات کریں تو انیس اشاریہ تئیس سے انیس اشاریہ پیسٹھ کا ہائی رہا دونیکس مارکٹ کے لیے گائے ہمارے کے لیے سولانہ کی اہم سپورٹ ہوگی نائنٹین پوائنٹ زیرو فائف انیس اشاریہ زیرو پانچ آج کے سیشن میں گائز ٹیلی گرام کا جو اپنا ٹوکن ہے ٹون وہ حیرت انگیز طور پر پمپ کر چکا ہے یعنی کہ وان پوائنٹ ایٹی ایٹ کی ریکووری یہ ایک ٹرینڈنگ سمجھ لیں کوئن بن رہا ہے یہاں پر تو بہت سے ویورز کا کہنا تھا کہ اسمان بھائی ٹون کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو دوستو ہمارے پاس بہت سے ایسے ویورز ہیں جن کے پاس لانگ ٹرم کا ٹون ٹوکن پڑا ہوا تھا جن کو تھری سٹیپ آف بائنگ ایک لانگ ٹرم ٹوکن کی ویڈیو کے لیے بنا کر دی گئی تھی چھ ماہ کے لیے اور ابھی چار ماہ بھی پورے نہیں ہوئے تو آپ کو ٹون اس وقت بہت ہی اچھی ٹریٹ دے رہا ہے یعنی کہ وہ دوست جنہوں نے اس میں تھری سٹیپ آف بائنگ شاید پورے نہیں بھی کیوں گے دو پورے کیوں گے ون پوائنٹ فیفٹی سے لاسٹ اس کا جو لو تھا وہ تھا ون پوائنٹ زیرو فائف کا اینیوی ون پوائنٹ ٹوئنٹی اس کی دوسری بائنگ تھی تو لہذا ٹون اس وقت زبردست پمپ کر رہا ہے میں کہوں گا اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ایسے تمام ویورز جن کے پاس ٹون اس وقت مجود ہے وہ فوری طور پہ ٹون کے اس بڑے پمپ کا حقیقی فائدہ لے کر اس میں سے فوری ایگزٹ کر لے میں نے کوئی قریب آپ دوستو سے اپریل اور میے کے مہینے میں ٹون کی لونگ ٹرم بائنگ کے بارے میں ڈسکشن کی تھی سو گائز دس is the best chance for you بالکل دیر مت کیجئے گا اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ تین ڈالر ساڑھے تین ڈالر تک چلا جائے گا تو اس وقت آپ کو جو پنتالیس سینٹ کی ٹو سٹیپ بائنگ انکلوڈ جو پروفٹ ہو رہی ہے پلیز اسے مس مت کیجئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر گائز ہم بات کریں گے پولکا ڈوٹ کی اس کی ریکوری بہت خوبصورت طریقے سے ہوئی ہے آج جو چار شہر یا اٹھانہ تک جا چکا تھا تو جن دوستوں کے پاس ابھی فور پوائنٹ ففٹی کی بائنگ ہے وہ تو سٹل سٹک ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ پولکا ڈوٹ کی اگر آپ کو دوبارہ چار شہر یا بیس کی بائنگ ملتی ہے تو یہ ایک اچھا لیول ہوگا ہولڈ کرنے کے لیے ادروائز گائز ہم یہاں سے ایک قوک ریبیو لیتے چلیں گے ایو ایکس کے ٹوکن میں کسی قسم کی کوئی حاصل پومنٹ نہیں لہذا صبح کی مارکٹ کے لیے میں کچھ ٹوکن یہاں پر ایک اور کرنے والا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کیونکہ وہی ٹوکن ڈسکس کیے جائیں گے جن میں ریکوری ہوگی تو گائز صبح کی مارکٹ کو لے کر سب سے پہلی ترجی میں چین لنگ ٹوکن کو دوں گا ٹھیک ہے جو پانچ شاریہ پینسٹھ اور ستر کا بیلو لگا دیتا ہے تو اس کی ریکوری کے پورے پورے چانسز یہاں پر مجود ہوں گے اور اسی کے ساتھ ایک اور ٹوکن انجیکٹیو ہے وہ میں آگے چل کر کہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں تو گائز اس مارکٹ میں ایل ڈیو کے چانسز ہوں گے کہ یہ ہمیں ون پوائنٹ فورٹی فائیو کا لو دے کر ون پوائنٹ سکسٹی کا ہائی دے یعنی کہ پندرہ سنٹ کی ہمیں ایل ڈیو کے اندر ایک روٹیشن دیکھنے کو مل سکتی ہے البتہ اپٹس کی دوستو ہماری سپورٹ سی پانچ اشاریہ پینتس اپٹس نے ہمیں لو دیا پانچ اشاریہ اکتالیس کا بائنگ ہوئی ہائی رہا پانچ اشاریہ پچپن کا چودہ سے پندرہ سنٹ کی اپٹس نے ہمیں ٹریڈ دی نیکس مارکٹ کے لیے اپٹس کو آپ سٹل پانچ اشاریہ تیس پر ہی یوٹلائز کر سکتے ہیں اب یہاں پر دوستو ہم مارکٹ میں امید چاگی ہے اور یاد رکھئے گا دوستو سیزی کا آج کا ایک ٹویٹ تھا اتنا اہم تو نہیں تھا لیکن میں آپ دوستو پہنچا دینا چاہتا ہوں ڈسکشن کی حد تک نیوز اوپن کرنے کے لیے اس وقت مینڈ نائٹ میں ٹائم نہیں ہوتا کہ سیزی نے کہا جو ڈائیفی پروجیکٹ جتنے بھی ڈائیفی کے پروجیکٹ وہ یہاں پر پمپ ہونے لگے ہیں تیاری کس لیں اس نے یہ بات کیوں کی میں نے اچھی خاصی سٹڈی کی کوئی ایسی بات تو خیر مجھے دکھائی نہیں دے رہی البتہ کہہ سکتے ہیں وہ جناب اور ان کے کہنے کے بعد ہم تھوڑا سے ایکٹیو ہو سکتے ہیں آپ نے بھی ڈائیفی کے پروجیکٹ کے اوپر یہاں پر نظر رکھنی ہے کہ پتا چلے کہ چچا سیزی نے ڈائیفی کی اتنی تاریف آخر کی ہے تو کیوں کی ہے سو گائز ہمارے پاس انجیکٹیو کی آج کی سپورٹ تھی 6.55 انجیکٹیو فیلال دوستو 6.70 سے نیچے نہیں جا سکا یہ ایک بڑا گیپ تھا تو نیکسٹ مارکٹ کے لیے انجیکٹیو کی سپورٹ جو میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں دوستو وہ ہے قریب 6.68 ٹھیک ہے 6.68 یہ ایک سٹرونگ سپورٹ رہے گی یہاں پر انجیکٹیو ٹوکن کے لیے فردر میں دیکھ رہا ہوں گائز کے 63 کے بعد ٹوکن کے اندر کوئی خاص مومنٹ مجھے ابھی دیکھنے کو نہیں مل رہی اور جیسے ہی کوئی چانس یہاں پر بنے گا تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا نیکسٹ ٹوکن کے لیے خیر ابھی فریکس کو شیئر کر لیتے ہیں دوستو فریکس فریکس شیئر ٹوکن جو گائز یہاں پر مارکٹ میں جو ہماری اس کی سپورٹ تھی وہ تھی پانچ اشاریہ چالیس ٹھیک ہے اور فریکس نے یہاں پر ہمارا ٹارگٹ اچیو کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے فریکس میں زیادہ ویٹ نہیں کریں گے ہم پانچ شیئر پچپن کا فریکس شیئر میں ایکزٹ لے کر اس کی نئی انٹری کا ویٹ کریں گے جو ابھی فیلال وقت سے پہلے ڈسکس کرنا بلکل فضول ہوگا ہم سب کے لیے اور آگے بڑھتے ہیں گائز یہاں پر سمجھ لیں کہ اللہ اللہ کر کے یہاں پر کیسی ایس ٹوکن نے فور ڈالر پلس کیا ہے میرے بہت 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 رسپیکٹڈ ویورز جو کیسی ایس پہ ٹریڈ رکھتے ہیں سپورٹ ٹریڈنگ کے اندر وہ بہت زیادہ ٹینس تھے کیسی ایس کے گرتے ہوئے لیول کو تو گائز میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں کہ کیسی ایس بھلے اٹھارہ سینٹ ریکور کر گیا ہے لیکن ابھی تک کوکوائن نے اپنی پروو آف ریزرگ کی ریپورٹ نہیں دی یہ ان کی طرف سے بہت بڑی زیادتی ہے کیونکہ کوکوائن اگر اس طرح اپنے ریزرگ شو نہیں کرے گا تو جو یہاں پر انویسٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا اعتماد تھوڑا ڈسٹرب ہو جائے گا اور آئی ہوب دوستو کہ بہت جلد کوکوائن اپنی ریپورٹ ایشو کر دے تو جیسے کی ریپورٹ کیونکہ دیکھیں اس طرح تو تین ماہ ہو گئے ہیں ان کی ریپورٹ نہیں آئی تو گائز جو کیسی ایس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تیاری رکھ رہا ہے یہاں پر ایک بڑا پمپ لگانے کی یہ ایک ہمیشہ مارکٹ کی ایک زد رہی ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو ڈی وائی ڈی ایکس کی جسے ہم نے ٹو پوائنٹ زیرو ٹو پہ بائنگ ہو سکتی ہے ان دونوں میں سے ایک لیول تھا تو آج ڈی وائی ڈی ایکس نے اچانک ہمیں دو اشاریہ زیرو نو کا ہائی دیا لیکن ہمارا ایکزٹ تھا ٹو پوائنٹ ٹین ٹو پوائنٹ ٹو کوشش کیجئے گا کے نیکس مارکٹ میں ہم اس میں سے سیمیلر لیول میں ایکزٹ کر جائیں سو گائز اب بڑھتے ہیں یہاں پر فیڈ ڈیسٹ ٹیٹولیل کی طرف مارکٹ کی کرنٹ پوزیشن کو دیکھتے ہوئے گائز ہم یہاں پر ایڈینا وی ٹو کو یوز کریں گے جہاں پر تمام فیوچر ٹریڈر ایک اچھی ارننگ ڈیلی کی بنیاد پر کر سکتے ہیں لیکن اس کے رسک کو سمجھتے ہوئے تو گائز اگر آپ یہاں پر ایڈینا وی ٹو کو یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ مور پر کلک کریں گے اور مور پر بھی کلک کرنے سے پہلے آپ کا فیڈ ڈیسٹ ایکسچینج پر اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے جس کے لیے آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر لنک کو چوکے ہے یوز کریں گے جو فیڈ ڈیسٹ کے نام سے ہوگا اور آپ یہاں پر اپنی کیو آئی سی کمپلیٹ کر کے فیڈ ڈیسٹ پر ایڈینا ویڈو کو یوز کریں گے یہاں پر کلک کریں گے سو گائز جب بھی مارکٹ یہاں پر یوں ہی بیہیو کرتی ہے جیسا بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو ایسے میں جو مارکٹ کے سگنلز ہوتے ہیں وہ ہم خود یوز کر سکتے ہیں دیکھیں بہت سے بھیوورز ہیں جن کا کہنا ہے کہ فیوچر کے اندر سگنل کیسے پریپیڈ کرتے ہیں تو گائز یہاں پر سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کی مومنٹ کو فالو کریں یہاں پر مومنٹ جو فالو کریں گے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگلے منٹ میں مارکٹ بلش ہو سکتی ہے تو میں کیا کروں گا 0.50 کی یہاں پر ٹریڈ کنفرم کر دوں گا ٹھیک ہے میں نے ٹریڈ لگا دی ہے اب میری ٹریڈ لگی ہے دوستو 25,972 کی ٹھیک ہے یعنی کہ 25,972 سے مارکٹ پلس ہوگی تو مجھے ریوارڈ ملے گا 45 سیکنڈ کے ٹائمر میرا چل رہا ہے آپ کے سامنے اچھا اب یہ ٹائمر کبھی ایک منٹ کا بھی ہوتا ہے 30 سیکنڈ کا بھی ہوتا ہے 40 سیکنڈ کا بھی اور کبھی 90 سیکنڈ کا تو یہ ٹائمر جو ہے وہ ایک چینج خود ہمیں دیتی ہے تو گائز میرا ٹارگٹ جو ہے اس سے بھی مارکٹ 3 ڈالر پلس ہے اور یاد رکھئے گا یہاں پر ہم اپنی مرضی کی اماؤنٹ سیلیٹ کر سکتے ہیں 05 2 ڈالر 10 ڈالر پین کے بٹن پر کلک کریں گے تو جتنی چاہیں آپ یہاں پر ٹریڈ لگا سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کی ٹریڈ انسکسیسفل رہتی ہے تو آپ کا جو بیلنس ہے وہ کٹ جائے گا بلکل 0 ہو جائے گا اتنا ہی جتنا آپ نے یہاں پر لگایا ہوگا یہاں پر لیوریج لینے کی آپ کو بلکل ضرورت نہیں پڑتی تو گائز یہ لائیو ایک ٹریڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو اور دیکھنے کو ملتا ہے تو دیکھیں دوستو میری جو ٹریڈ تھی وہ انسکسیسفل رہی اس اسنا کے اندر جس میں میں نے یہاں پر ون کرنا تھا ٹھیک ہے تو مارکٹ اس وقت ڈاؤن کر کے اچانک پچھتر پہ آگئی تو میں یہاں پر لوس کر گیا لیکن اس میں سکسیس کے بھی چانسز ہوتے ہیں اور آپ نے پورا ڈیو ڈیلیجنس بھی کرنا ہے ارینہ وی ٹو کے لیے سیکنڈ ٹھنگ اگر آپ سپورٹ رینڈر ہیں تو آپ نے کتن ورینہ وی ٹو کو یوٹلائز نہیں کرنا بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف ناؤو بی آر ان دا مارکٹ گائز بی ٹی سی نے ابھی تک جو اپنا سب سے بڑا لو دیا ہے وہ ہے پچیس ہزار آٹھ سو کا ہائی رہا چھبیس ہزار پچاسی کا ٹوانٹی سکھ ساؤن ایٹی فائی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک لیول تھا جہاں پر بی ٹی سی نے تھوڑا سا پمپ دیا پھر ڈاؤن پھر پمپ اینڈ دین ڈاؤن اینڈ پمپ تو گائز مارکٹ میں ابھی مجھے تو سٹرینڈ دکھائی نہیں دے رہی لیکن پھر بھی ہم اپنے انیلسس سے ہٹ کے بھی ہر طرح سے اپنے لیولز کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو گائز جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ویسا ہی سٹیل ہو رہا ہے لیکن ٹریڈ نہیں ہے بلکل نہیں ہے آج کا دن کلوز ہو رہا ہے دوستو چھبیس دار کی سپورٹ اور ریزسٹنس پہ صرف سو ڈالر کی یہ ایک ٹریڈنگ ویتھ ہے ابھی یہاں پر ایک کینڈل بان رہی ہے بولش ٹھیک ہے جی تو یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ مارکٹ کی جو ریزسٹنس بنی ہے وہ ہے چھبیس ادار اور سپورٹ بنی ہے پچیس دار آٹھ سو لیکن میں پچیس دار آٹھ سو پہ دوستو سٹیل بلیو نہیں کرتا آئی ڈانٹ بلیو اس لئے میں پچیس دار پانسو تس پہ ہی بلیو کروں گا یہ اس کی اہم سپورٹ ہے یہ بریک ہوتی ہے تو ہی ہمیں پچیس دار ایک سو کا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ ہوتا مجھے دکھائی نہیں دے رہا آپ فرس سیشن جو ساڑھے چھے بجے سوی سٹارٹ ہونا ہے اگر مارکٹ چھبیس دار کو لے کر انٹر ہو جاتی ہے اور ہلتی نہیں گیا یہاں سے تو یاد رکھے گا کہ مارکٹ میں چھبیس دار چار سو اسی چار سو پچاس کا ایک وقتی ہائی دے سکتی ہے ایسے میں جو آپ کو کوئی ٹوکن مومنٹ میں کریٹ دے گا وہ ہوگا دوستو سولانا اور چینڈنگ انہی دونوں کے پرائز میں ڈمپ بھی آئے گا بی ٹی سی کے ساتھ اور پمپ بھی آئے گا بی ٹی سی کے ساتھ سو گائز بڑھتے ہیں ایتھریم کے گررچارڈ کے طرف ایتھریم کی گائز ہماری سپورٹ تھی سولہ سو پانچ سے سولہ سو بیس کے درمیان لہٰذا سولہ سو پچیس کی سپورٹ یوٹلائز ہوئی ہائی رغہ سولہ سو تر تالس کا اٹھارہ ڈالر کی مومنٹ رہی ایتھریم ٹوکن کے اندر اٹھارہ اٹھارہ ڈالر دوستو اس مارکٹ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں جو سیدھی سی بات ہے کیونکہ مارکٹ تو پہلے سے اس ٹک ہے اور سیچڈے سنڈے ایک مرتبہ پھر سے کافی زیادہ بور گئے چیئے ابھی یہاں پر ایک سپرنگ بولش کینڈل بن رہی ہے اسی پہ دن کا آغاز ہو رہا ہے اور یہاں پر ایک سپرنگ بولش ہیلڈی کینڈل بن رہی ہے اس پہ جو کہہ فور اور کی کینڈل کا احتتام ہو رہا ہے تو مارکٹ ہمیں جتنا پمپ دکھار رہی ہے اتنا ڈمپی تو اس مارکٹ کے اندر دوستو اس کی سیپ زون رہے گی سولہ سو پچپن پوزیٹیو جو ریزیسٹنس ہے وہ ہے سولہ سو پینسٹ یہ دو لیول بڑی اہم ہے جو ابھی فیلال مارکٹ وہاں پہ کھڑی نہیں ہے ابھی مارکٹ اپنی ویکر زون میں انٹر ہو رہی ہے تو ویکر زون کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ سولہ سو پانچ ہی اس کا ایک اہم لیول ہوگا اس کی بریکج ہمیں پندرہ سو پینسٹھ تک کا لو دکھا سکتی ہے اسی کے درمیان مارکٹ گردش کرتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی سیف زون کے لیے صبح کا موننگ سیشن بڑا اہم ہوگا اگر مارکٹ سولہ سو پچپن تک پہنچ جاتی ہے تو مارکٹ کریش ہونے سے بچ سکتی ہے صبح کے سیشن میں ایتیریم سے ریلیٹیڈ اگر ہم ابھی یہاں پر کسی ٹوکن کو ٹریٹ کر سکتے ہیں تو وہ ہوگا دوستو بی جی پی اور ٹائپ آئی ٹی صبح تک اللہ حافظ